بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور سامین ترشاوہ باغات کی سیریز کے سلسلے میں اس نشست میں میں آپ کو افضائش نسل کے بارے میں کچھ معروضات کروں گا ترشاوہ پودوں کی افضائش نسل بزریہ ایک تو سیڈ ہوتی ہے بیچ کے ذریعے دوسرا کٹنگز کے ذریعے قلمیں ہوتی ہیں اور اسی طرح ایک اور طریقہ ہے داب کے ذریعے داب کو کہتے ہیں انگلیش میں لیرنگ لیرنگ کے ذریعے اور تیسرا ہوتا ہے بڈنگ یا اس کو اردو میں کہیں گے تو چشمہ لگانا اور چوتھا ہوتا ہے اس کا شاخی لگانا یا کیا کہیں گے گریفٹنگ تو میری جان یہ افضائش نسل کے یہ مروجہ طریقے ہیں اور ان طریقوں میں جو بڈنگ کا طریقہ ہے نا چشمہ والا چشمہ لگانا یہ چشمہ کا یا بڈنگ کا طریقہ زیادہ مقبول ہے بیچ کے ذریعے پودے تیار کرنا زیادہ آسان ہے مگر یہ پودے صحیح نسل کے نہیں ہوتے جن پھلوں میں کوالٹی کو زیادہ اہمیت حاصل نہ ہو مثلا قاغذی لیمون ہے یا بہت سے اور روٹ سٹاک ہیں ان کو تو بزریہ بیج ہم پیدا کرتے ہیں لیکن بزریہ چشمہ یا بڈنگ پودہ تیار کرنے کے لئے یہ صحیح روٹ سٹاک اس کا انتخاب بہت ضروری ہے اور ہمارے ہاں ترشاوہ پھلوں کی افسائشن اصل کے لئے زیادہ تر دو روٹ سٹاک وہ استعمال ہوتے ہیں ایک ہے جھٹی کھٹی اس کو کہتے ہیں کھٹی کا اور دوسرا ہوتا ہے کھٹا تو پنجاب میں تو یہ جتنے بھی میدانی علاقے ہیں ان میں جھٹی کھٹی کا روٹ سٹاک استعمال ہو رہا ہے اور یہ تمام تر جتنے بھی سٹرس کے پلانٹس ہیں ترشاوہ پھل ان کے لئے مناسب ہے اس پر پیوند کیے ہوئے پودے کافی یا تک خوشکسالی اور بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور باقی جو ہے نا کے پی کے میں البتہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں پہ کھٹا زیادہ مقبول ہے کھٹے کھٹا جو ہے نا روٹ سٹاک وہ اس سے وہ زیادہ تار گرافٹنگ وہ اس سے ہی پودوں کی افضائش کرتے ہیں اور لیکن کھٹا جو ہوتا ہے وہ زیادہ یہ میدانی علاقوں میں کامیاب نہیں ہوتا یہ ایک میں اپنی جو انفرمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں باقی میری جان انشاءاللہ اگلی نشست میں میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کروں گا کہ کس طرح ہم نئے باغ لگانے ہیں اس کو کہتے ہیں داغ بیل ڈالنا وہ کیسے لے آؤٹ کرنی ہیں کس طرح کرتے ہیں تو کس طرح ایک اکڑ میں ہم کتنے پودے لگانے چاہیئے اس کے لیے جو بھی میری ریکمنڈیشنز ہوں گی وہ میں انشاءاللہ اگلی نشست میں وہ نیکسٹ پارٹ میں دوں گا یہ سلسلہ چل رہا ہے یہ ترشاوہ پھلوں کی یہ ایک سمجھیں ترشاوہ باغات سیریز کا اور جو کہ ہمارے محترم جناب محمد آسم لائیہ سے جو سپیشل پرسن ہیں اور ان کی نام میں کر رہا ہوں اور آپ لوگ دعاوں میں یاد رکھیں جب یہ پروگرام کو پسند فرمائیں تو ضرور لائک بھی کریں اور ہو سکے تو اپنے کومنٹس بھی دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں فیماللہ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 کا ارشاد گرامی ہے مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا یہ میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں خیمال اللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لے جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لے جائیں گی ان اوقات پر 0333 51 21 879 پر ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ موسیقی